آج یقین مانے کہ یہ جو جنازہ ہوا ہے نا یہ جو بس کروڑ عوام کا ہوا ہے یہ آپ کے بیٹے کا ہوا ہے یہ میرے بیٹے کا ہوا ہے ابھی میرا موبائل پاس نہیں میں آپ کو بتاؤں میرا بیٹا تین ماں کا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے روتا رہا ہوں ہمار کا جنازہ نہیں ہے سر آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے Они ہمارے ملک کے آئین کا جنازہ ہے یہ ہمارے ملک کی قانون کا جنازہ ہے ایزا بحیشتی یقین کہ بچے کا جنازہ نہیں یہ ہمارے ملکی جو کرتا درتا بیٹھے ہونا وہ سے یہ سوچے یہ بچے کا جنازہ نہیں ہے یہ نہ بچے کا جنازہ پڑھنے ہے یہ اپنی وہ کہہ لیں کہ ہم اپنی قسمت کو رو رہے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے وہاں ملک کے اندر پیدا ہو گئے بلکل صحیح یہ اسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں آج ہم سارے یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے ان سب کے لیے سوچنے کی بات ہے اگر امار نے اوپر جا کے شکایت کر دی نا اوپر جا کے شکایت کر دی مو دکھانے کہ قابل نہیں رو گے روزہ محشر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ چپ رہے ہو کلمے پہ بناتا ہے یہ ملک ہے اللہ نہیں بچا پایا میں میں کہہ رہا ہوں اس دن کا انتظار کرو جس دن اس نے امار نے اوپر جا کے شکایت لگا کی ہے اللہ میں لڑتا رہا ہوں لیکن کوئی ساتھ نہیں کر رہا آج جنازہ پہ تو سارے آئے ہیں نا سارے آئے ہیں باہر دیکھو کس طرح فورس کر رہی ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں لاتھی بردار بندے وہاں پہ رینجر کھڑی ہے پنجاب پولیس کھڑی ہے کس لیے کھڑی ہے ہم جنازے کے لیے آئے ہیں ہم لڑنے تھوڑی آئے ہیں ہمارے لیے وہ خوف و عراس ہے نا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کچھ اور نہ جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہم پورا امن لوگ ہیں نا جانے اس قوم نے کتنے جنازے اٹھانے پہلے عرشت شریف زل شاہ اور اب امار یہ امار کا قصور نہیں ہے ناظرین کرام یہ بائیس کھڑ عوام جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام جس کو پہلے بلوں نے مارا پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ناظرین کرام ان کی پٹرول نے مارا پھر آج ان کو پتا لگ رہا ہے آج جو امار کا جنازہ گیا ہے وہ صرف میاں عباد فاروق کا جنازہ نہیں تھا وہ ہم پوری قوم کا جنازہ تھا غیرت کا عزت کا بہادری تھا آج ہم سب چک ہو چکے ہیں یقین مانے الفاظ نہیں ہے آج وہ ننی جان کا کیا قصور تھا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا قصور تھا اس بچے کا محترم آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ نے دیکھا یہاں پر کیا ہوا ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں اور میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں اس چیز کو لیکن کیا کہیں گے سر الفاظ ہمارے پاس بھی نہیں ہیں بولنے کے لیے بھی نہیں ہے اور بات کرنے کے لیے بھی نہیں میں گل برک سے ہوں میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے بچے سے میں کسی کو نہیں جانتا ہمیں صرف فمران خان نے بتایا تھا کہ یہ قوم کا حصہ ہے آج یقین مانے کہ یہ جو جنازہ ہوا ہے نا یہ یہ جو بس کروڑ عوام کا ہوا ہے یہ آپ کے بیٹے کا ہوا ہے یہ میرے بیٹے کا ہوا ہے ابھی میرا موبائل پاس نہیں میں آپ کو بتاؤں میرا بیٹا تین مہاں کا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے روتا رہا ہوں میں بتا نہیں سکتا کہ وہ میرا بھی بیٹا تھا امار میرا کوئی رشتہ نہیں ہے نا میں اس کی خالہ کا بیٹا ہوں گل برک سے ہوں مجھے اس ایریے کا بھی نہیں پتا گوگل کے میپ کے ذریعے لوگوں سے پوچھ کے آئے ہوں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ کی قوم کا حصہ ہے وہ قوم جو مردہ ہے جس کا ابھی ابھی وہ ابھی وہ اللہ کی حوالے چلا گیا وہ ہم مر چکے ہیں یتیم ہو گئے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے پہلے بلوں نے جان نکال دی ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ آگے والے آنے والے میرے بیٹے کا کیا ہوگا ابھی بیٹا میرا تین مہاں کے پتہ نہیں میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں آنے والے وقت میں میں بلکل ہار چکا ہوں آپ یقین مانے کہ میں ایک باپ ہونے کی ایسے سے میں بلکل ہار چکا ہوں کہ میرا آگے میرے بیٹے کا کیا فیوچر ہے اگر میرا کوئی فیوچر نہیں ہے تو میرے بیٹے کا کیسا فیوچر ہوگا آج بھی تو اس کے ابے کو لیا ہے اس کے اببہ کو دکھا سکے ہم شرمینت ہے مجھے یہ دکھ ہے آپ لوگوں کو یہ دکھ ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے ان سب کے لیے سوچنے کی بات ہے اگر امار نے اوپر جا کے شکایت کر دی نا اوپر جا کے شکایت کر دی مو دکھانے کے قابل نہیں روگے روزے محشر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ چپ رہے ہو کلمے پہ بناتا ہے یہ ملک ہے اللہ نہیں بچا پائے ہمیں میں کہہ رہا ہوں اس دن کا انتظار کرو جس دن اس نے امار نے اوپر جا کے شکایت لگا کہ میں لڑتا رہا ہوں لیکن کوئی ساتھ نہیں کر رہا آج جنازے پہ تو سارے آئے ہیں نا سارے آئے ہیں باہر دیکھو کس طرح فورس کھڑی ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں کس کے پاس کلینج یہاں پہ اسلا نکلا ہے بھم لے کے آئے ہیں لاتھی بردار بندے وہاں پہ رینجر کھڑی ہے پنجاب پولیس کھڑی ہے کس لیے کھڑی ہے ہم جنازے کے لیے آئے ہیں ہم لڑنے تھوڑی آئے ہیں ہمارے لیے وہ خوف و عراس ہے نا کہ لوگ کٹھے ہو گئے ہیں کچھ اور نہ جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہم پور امن لوگ ہیں ہم نو مہی سے پور امن ہیں ہمارے پہ الزام لگائے گئے نو مہی سے اس کے ابے کو اٹھایا اس کی والدہ کو اٹھایا دادی کو اٹھایا سب کو اٹھایا صرف میں نے سوشل میڈیا کی حد تک اس کو جانا ہے مجھے یہ پتا کہ یہ امار ہے مجھے یہ نہیں پتا یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس پارٹی کا بند ہے میں مسلمان کی حیثیے سے ہوں میرا چھوٹا بیٹا بھی اس کی ایج کا ہے تین ماہ کی ایج کا ہے امار اور وہ میرا ایک برابر تھا میں جب امار کو سوچتا ہوں میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے آتا ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا میرا بیٹا ابھی اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت میں اگر وہ نعمت چینی جاتی ہے پتا ہے کس کو جواب دھو گئے آپ لوگ روزے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امار نے شکایت کر دی ہے اللہ میں لڑتا رہا ہوں اور لوگ چھپ رہے ہیں میرے لئے آواز نہیں اٹھائی تو کوئی بھی نہیں بکشا جائے گا میں آپ ہے سب کو بتا رہا ہوں ایک بندہ نہیں بکشا جائے گا آج اس همار کی گئی لاش کل آپ کے امار کی بھی جانی ہے اگر چھپ رہے کے نا تو آپ کے امار کی بھی لاش اس گھر سے جانی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے لیکن امار سب کا بیٹا ہے یہ میں آپ criança کرنے ہیں ہر گھر میں امار ہے ہر گھر میں امارَ ہے تو اس دن سے ڈروں جس دن ہمار نے شکایت کر دینا اے اللہ میں لڑتا رہا ہوں میرا باپ لڑتا رہا لیکن ایک مردہ قوم چپ ہو گئی ہے مردہ قوم میں بہادر بچہ پیدا ہو گیا تھا بہادر بچہ بنا گیا ہمیں لیکن یہ صرف یہ جو ہے نا یہ کیمرے کے حد تک ہے صرف دو منٹ چند دن بس اس کے بعد یہ تھوڑا سا آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے معاملات بیسے دنیا چلتی رہتی ہے کسی جانے لیکن میں یہ بتا دوں یہ دنیا تب قائم ہوگی یہ پاکستان تب قائم ہوگا جس دن روزے میشر جواب لیا جائے گا بتاؤ یہ بچہ تھا یہ پانچ سال کا بچہ لڑتا رہا ہے اپنے ملک کی خاطر صرف کس چیز کی ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ انسان کو موت آتی ہے اور موت ہر انسان پہ لازم ہے موت بستر پہ بھی آئے گی لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی محبت میں گیا ہے وہ بچہ اپنے باپ کی محبت میں گیا ہے ناظرین کرام آج یہ عوام میں آپ درہا کیمرمن صاحب دکھا دیں یہ ساری عوام بیٹھی ہوئے میرے ساتھ میں صرف یہ چند اشار پڑھ کے ختم کروں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تقدوم ہے پیناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا اور یہ قوم آج جان چکی ہے کہ بچہ جو غیرت مند تھا بہادر تھا مگر کیا کریں یہ بزدل قوم میں پیدا ہو چکا تھا پاکستان زندہ بات پرونٹوکول دے کر بلایا گیا اسے اسے ملاقات کرائی گئی ہمارے اس بچے کے حالی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اگر کرنے دی گئی ہوتی تو اللہ کی قصہ میں آج ہمارا دکھ نہ ہوتا موت آنی ہے ہر ایک کی آنی ہے وقت مقرر پر سب نے جانا ہے لیکن اس وقت ہم اس دکھ کے اندر گھڑی کے اندر عباد فروق بھائی کے عباد فروق بھائی کے ان کے پورے خاندان کے دکھ میں شریک ہیں اور ہم آپ کے تمام دوستوں کے تمام احباب کے بھی مشکور ہیں جو اس جنازہ میں تشریف لائے ہیں ابھی جنازہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے عباد بھائی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں انہی کا انتظار ہو رہے ہیں جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ نماز جنازہ ہو گا تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ تشریف لائے ہیں